الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سٹوری کر رہے ہیں اس کا نام ہے The Truthful کہتے ہیں سچے امانتدار دیانتدار آدمی کو سچا دیانتدار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اس کے دوسرے الفاظ ہیں Honest, Sincere, Trustworthy, Genuine وہ بندہ جس پہ اعتبار کیا جا سکے Honest کا کیا مطلب ہے Being truthful to others, دوسروں کے ساتھ سچا ہونا Being truthful to yourself, اپنے ساتھ سچا ہونا Doing what right regardless of who's around ہمیشہ وہی کام کرنا جب صحیح ہے کوئی اردگرد ہو یا نہ ہو Being someone others can trust کوئی ایسا جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے The importance of being honest If you tell the truth, you don't have to remember anything اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یہ چیز یاد نہیں کرنی پڑتی اپنے آپ سے سچا ہونے کا کیا مطلب ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا آئینے میں دیکھتا ہے لیکن acknowledge both the good and bad in your life اپنی خامیوں اور خوبیوں سے آگاہ ہونا اگر غلطی ہو جائے تو اس کو admit کرنا اور straight forward ہونا اور وہ جانے کی کوشش کرنا جو آپ نہیں جانتے اور ہمیشہ honesty کو practice کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise تو honesty سکول میں کیسے کی جا سکتی ہے پیارے بچوں کہ اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو مان جانا اپنے class fellow کی pencils یا rubber یا شاپ نہ لیا تو اسے واپس کر دینا اور افوائیں نہ پھیلانا اگر پیسے گرے میں ملے ہوں تو teacher یا office میں جمع کرا دینا کسی کے پرس سے پیسے نہ نکالنا cheating نہ کرنا math کا paper ایک دوسرے سے دیکھ کے حل نہ کرنا اگر لیٹ ہو جائیں تو بہانے مت گھڑنا اور جو ہے وہ teacher کی respect کرنا تو آج honesty is the best policy سچائی best policy ہے لیکن یہ practice کرنے سے آتی ہے let's practice حضرت شیخ عبدالقادر جلانی was a great scholar حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ایک بہت بڑے عالم تھے he was famous by the title of the saint of the saints آپ کس لقب سے مشہور تھے the saint of the saints ولیوں اور صوفیہ کے ولی سب کے سردار his childhood story of truthfulness is known to all muslim ان کے بچپن کی سچائی کہانی تمام مسلمان جانتے ہیں in his childhood the mother of حضرت عبدالقادر sent him to بغداد ویدہ کاروان ان کے بچپن میں ان کی والدہ نے حضرت عبدالقادر کو بغداد میں کافلے کے ساتھ بھیجا he was an intelligent boy وہ ایک ذہین بچے تھے and his mother wished to study him ان کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ پڑھیں in the old time it was not easy to study because the school was on the distant places اس زمانے میں پڑھنا آسان نہیں تھا even traveling was difficult حتیٰ کہ سفر کرنا بھی مشکل تھا there was no roads and modern means of transport سڑکیں بھی نہیں تھیں اور جدید ذرائے آمدو رفت بھی نہیں تھے people traveled in caravan for fear of getting robbed لوگ جو ہیں وہ کافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تاکہ وہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ رستے میں لوٹے نہ جائیں at that time there was a band of robbers who looted the travelers اس زمانے میں ایک ڈاکوں کا جتھا ہوتا تھا جو مسافروں کو لوٹ لیتا تھا حضرت عبدالقادر was on his way with the caravan حضرت عبدالقادر caravan کے ساتھ رستے میں تھے when they were passing through a desert جب وہ سہرہ میں سے گزرے تھے a band of robbers attack them ایک ڈاکوں کے جتھے نے ان پر حملہ کر دیا آج ہم اتنا ہی سبق کریں گے you can't change the truth آپ سچائی کو تبدیل نہیں کر سکتے but the truth can change you لیکن سچائی آپ کو تبدیل کر سکتی ہے اب آپ نے آپ کو دیکھیں کہ آپ سچے ہیں یا نہیں اگر آپ سچے ہیں تو آپ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر آپ کو پیسے ملے تو آپ آفس میں جمع کرا دیتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کے تو آپ ٹیچر کو بتاتے ہیں اور آپ دوسروں کے احساسات کا خیال کرتے ہیں اگر آپ بس آنسٹ ہیں بددیانت ہیں تو آپ دوسروں سے چوری کرتے ہیں آپ کو پیسے ملے تو خرش کر دیتے ہیں کبھی کبھی سچ بولتے ہیں اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں truthful بنائے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں